میں سترہ سال کے بھی نہیں ہوئی تھی جب ماں نے میری شادی کر دی تھی میری ساس کہتی تھی مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایسی ہی کم عمر لڑکی چاہیے تھی اچانک ایک رات میرے سر میں معمولی سا درد ہوا تو ساس مجھے فوراں ڈاکٹر کے پاس لے گئی جس نے میرا چیک اپ کرنے کے بعد بتایا کہ یہ تو حاملہ ہے یہ سن کر ساس بہت خوش ہوئی مگر مجھے اس وقت بہت حیرت ہوئی کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں حاملہ نہیں ہوں ساس کو بتایا تو وہ کہنے لگی تو چھپ کر تجھے ان باتوں کا پتہ نہیں چلتا اب میری ساس اور میرا شہور میری بہت خدمت کرتے نو ماں گزر گئے ابھی تک میرا پیٹ باہر نہیں نکلا تھا اور نکلتا بھی کیسے میں حاملہ جو نہیں تھی ساس سے جب بھی پوچھتی تو ان کا رنگ فک ہو جاتا وہ کہتی کہ تم کمزور ہو اس لئے تمہیں پتہ نہیں چلتا مگر ایک رات ساس خودی بولی صبح تیری ڈیلیوری کا دن ہے اگلے روز ساس مجھے ڈاکٹر کے پاس لے آئی اس نے میرا آپریشن کرنا شروع کر دیا لیکن یہ دیکھ کر میری تو روح لرز گئی جب آج خوبزوروں کی بارش برس رہی تھی ہر شہ پانی نے دھوک کر رکھ دی تھی میں سہن میں کھڑی ارد گرد دیکھتی رہی مگر میرا جی چھت پر جانے کو چاہ رہا تھا میں نے ارد گرد نظر دڑا کر اپنی ساس کو ڈھونڈا مگر وہ مجھے نظر نہ آئی میری ساس کو جب سے میری حاملہ ہونے کی خبر ملی تھی تب سے وہ میرا بہت خیال رکھنے لگی تھی مجھے ہر وقت آرام کی تلقین کرتی رہتی تھی چھت پر جانے کی اجازت دینا تو بہت دور کی بات وہ مجھے چار پائی سے بھی اترنے نہیں دیتی تھی میں گھر والوں سے نظر بچا کر چھت پر چلی گئی اور اپنے چاروں طرف پھیلی ہوئی خوبصورتی دیکھنے لگی تھی لیکن جب اچانک میری نظر اپنے اندر کو دھسے ہوئے پیٹ پر پڑی تو ایک دم سے دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا مجھے حاملہ ہوئے چھ ماہ کا عرصہ بھی چکا تھا مگر ابھی تک میرا پیٹ کمر سے ہی لگا ہوا تھا مجھے پتا تھا کہ میں حاملہ نہیں ہوں مگر ڈاکٹر سمیت سبھی کہتے کہ میں ماں بننے والی ہوں نے اپنی ساس سے اپنی پریشانی کا اظہار کرتی تو وہ مجھے کہتے پگلی تمہارا پہلا بچہ ہے نا تمہیں کیا قبر بچے کے دوران کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں عورت میں میری ساس بہت سخت عورت تھی اس لیے میں اپنے وسوسوں کو ہوا نہ دیتی تھی میری ساس پہلے تو مجھے اکثر غلطیوں پر ڈانٹ دیا کرتی تھی لیکن اب تو میری بڑی سے بڑی خطا پر بھی اف تک نہ کرتی تھی کم عمر میں ہی میری شادی تاہد علی سے ہو گئی میں سسرال رخصت ہو کر آئی تو اپنی والدہ کو یاد کر کے بہت روتی تھی کیونکہ اس سے قبر تو میں ان سے ایک دن کے لیے بھی کبھی جدہ نہیں ہوئی تھی پھر اچانک ہی جدائی کی نوبت آگئی تو ذہن یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا تھا نہ جانے ہم قبائلی لوگ اپنی بیٹیوں کے شادیاں اتنی کم عمری میں کیوں کر دیتے ہیں میری سسرال میں میرے شہر ساس سسر اور میری نن نرمین بھی رہتی تھی تو مجھ سے چند ماہ ہی بڑی ہوگی میری ساس اس کا بھی رشتہ ڈھونڈنے میں مصروف تھی نرمین کے ساتھ میرا دل بڑا لگا ہوا تھا وہ میری دل جوئی کرتی ہم میں بہت گہری دوستی ہو گئی تھی لیکن پھر بھی وہ اچانک ہی مجھ سے کھینچی کھینچی سی رہنے لگی میں نے اسے بہت کردہ مگر وہ خاموش ہی ہو کر رہ گئی تھی میں نے اپنی ساس سے گلا کیا تو وہ بولی کہ وہ بڑی ہو گئی ہے نا اس کو اکل آگئی ہے وہ کون سا تمہاری طرح کا مکل ہے جو سارا سارا دن اچھل کود میں گزارتی رہے نرمین نے پانچ وقت کی نماز شروع کر دی تھی قبائلی عورتوں کی طرح ہر وقت بڑی سی چادر اپنے اردگرد اوڑے رکھتی تھی اس کی دیکھا دیکھی میں نے بھی بڑی سی چادر لینی شروع کر دی میری شادی کو پانچ سال ہو گئے تھے مگر میں ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی میری ساس مجھے ترہاں ترہاں کے تانے دیتی اور کہتی میں نے تو تاہر کے لیے کم عمر لڑکی اس لیے پسند کی تھی کہ وہ زیادہ بچے پیدا کر کے ہمارے آنگن کو خوشیوں سے بھر دے گی مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میں تو بے سمر درخص سے پھلوں کی امید لگا بیٹھی تھی مجھے اپنی ساس کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی تھی میں نے تاہر کو ماجی کی بات بتا کر ان سے مطلب پوچھا تو وہ ایک دم ہتے سے اکھڑ گئے وہ اپنی والدہ کے پاس جا کر بڑے غشتے سے بولے تھے میں آج کے بعد اپنی بیوی کے متعلق ایسی کوئی بات نہ سنوں تب کہیں جا کر میری ساس کی زبان کو بریک لگی تھی یہ کچھ روز پہلے کی بات تھی کہ ایک روز میرے سر میں معمولی سا در تھا تب میری ساس مجھے فوراں سے ڈاکٹر کے پاس لے گئی ڈاکٹر نے خوش خبری سنائی کہ میں امید سے ہوں میری ساس کی آنکھوں میں بے شمار آنسو آگئے تھے انہوں نے مجھے گلے لگا کر بے تہاشا پیار کیا مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا پھر جب ہم نے یہ خبر گھر میں سنائی تو سبھی خوشی سے جھوم اٹھے تھے میں نرمین کے کمرے میں گئی تو وہ جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی میں نے اسے یہ خوش خبری سنائی تو اس کی آنکھوں میں بھی خوشی سے آنسو آگئے تھے اس نے مجھے گلے لگا کر مبارک بات دی اور اپنا خیال رکھنے کی بہت تلقین بھی کی مجھے اپنی ساس اور نن سے اس قدر جذباتی پن کی امید نہیں تھی مگر یہ بھی جانتی تھی کہ میں حاملہ نہیں ہوں میرے اندر کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی تھی خیر فی الحال تو میں بھی بہت خوش تھی میں یہ باتیں چھت پر کھڑی سوچ رہی تھی مگرد کی آزان ہونے لگی تو میں نے چھت سے نیچے اترنے کا سوچا مجھے کسی کے قدموں کی آہر سنائی دی تھی میرا تو برا حال ہو گیا تھا اگر مجھے گھر کا کوئی فرد بھی اوپر دیکھ لیتا تو مجھے بہت زیادہ ڈانٹ پڑتی میں جلدی سے سیڑھیوں کے پاس بنی دیوار کے پیچھے چھپ گئی تھی میں نے نرمین کو چھت پر چڑھتے دیکھا تھا اس نے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا موبائل پکڑا ہوا تھا میں تو یہ دیکھ کر ہی چکر آ گئی تھی میری نن نرمین رو رو کر کسی کے ساتھ فون پر باتیں کر رہی تھی وہ بولی تمہاری خاطر میں نے خود کو یک سر بدل لیا ہے تم اب تو مجھے اپنا لو میں نے اپنا لڑک پن بھی تمہاری خاطر ختم کر دیا ہے اب نماز پڑھنے لگی ہوں پردہ کرتی ہوں ہر وقت چادر اور کر رکھتی ہوں بلکل ویسی بن گئی ہوں جیسی لڑکیاں تمہیں پسند تھی میں تو نرمین کی باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی کیا وہ اپنی محبت کے لیے اپنے باپ اور بھائی کی عزت کو دعو پر لگانے جا رہی تھی تب بھی نیچے سے مجھے میری ساز کی آوازیں آنے لگی تھی امرے میں جا چکی تھی میرے کانوں میں ابھی تک نرمین کی آواز گونج رہی تھی مجھے اس کی بے انتہا فکر ہوئی تھی مجھے سمجھی نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیسے کھائی میں گرنے سے بچاؤں اس لئے میں نے اپنے شور سے بات کرنے کی ٹھان لی مگر مجھے تو امید بھی نہیں تھی کہ میرا شور جذبات میں آ کر یہ قدم اٹھا لے گا شام میں جب تاہر ڈیوٹی سے گھر واپس آئے تو میں نے ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے شروع کر دی پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر نرمین کی شادی کر دیں تاہر نے لا پروہی سے کہا ارے میرے والدین سلامت ہیں وہ خود ہی اس کی شادی کہیں کر دیں گے میں نے حمد کر کے کہہ ہی دیا تاہر مجھے نرمین کا چال چلن مشکوک لگ رہا ہے اس سے پہلے کہ وہ آپ لوگوں کو بدنامی کا داغ لگا جائے اس کا مناسب سرشتہ کر دیں میری بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی جب تاہر کا ہاتھ میرے رکسار کو سرخ کر گیا تھا پھر وہ چیخنے لگے تھے ہماری پانچ سالہ شادی شدہ زندگی میں ایسا پہلی بار ہوا تھا میں تو حیرت سے گال پہ ہاتھ رکھ کر ان کو تکتی رہ گئی تھی تب ہی ہمارے کمرے کا دروازہ کھلا میری ساس کمرے میں گھس آئی تھی وہ تاہر کو ڈانٹنے لگی تھی وہ بولی تم پاگل تو نہیں ہو گئے تمہاری بیوی حاملہ ہے اس کے بچے کے لیے یہ چیخو پکار بلکل بھی اچھی نہیں ہے تاہر بولے امی آپ اس کی بات سن لیں تو آپ اس کو چٹیا سے پکڑ کر گھر سے نکال ہی دیں میں نے تو صرف تھپڑ ہی مارا ہے میں نے سہمی سہمی نظروں کے ساتھ تاہر کی جانب دیکھا اگر وہ ان کو میری کہی ہوئی بات بتا دیتے تو میری ساس مجھے زمین میں گار دیتی مگر تاہر اتنا کہہ کر کمرے سے نکل گئے تھے میں نے سکھا سانس لیا میری ساس نے مجھے کردنے کی کوشش کی تھی کہ آخر میری کس بات نے تاہر کو غصہ چڑھا دیا تھا مگر میں ٹال مٹول سے کام لیتی رہی میں نے اب خودی کچھ کرنے کا سوچا تھا میں نرمین پر کڑی نظر رکھنے لگی تھی اب مجھے معلوم ہوا تھا کہ نرمین ساری ساری رات مسلح پر بیٹی عبادات کیوں کرتی رہتی ہے اور رو رو کر کیوں اتنی دعائیں مانگتی ہے جیسے ہی رات گہری ہوتی تو نرمین اپنے کمرے سے نکل آتی وہ پورے گھر میں ٹیل ٹیل کر اس لڑکے سے باتیں کرتی رہتی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نرمین کو آگ میں کوٹنے سے کیسے بچاؤں اگلی صبح نرمین بھاگ بھاگ کر پورے گھر کے کام کاج کرتی پھر رہی تھی اس کی کسی حرکت کو دیکھ کر ہی نہیں لگتا تھا کہ اس نے رات جاک کر کاتی ہے میں سین میں بیٹھی اپنی ساس کے ساتھ سبزی بنا رہی تھی جب ہمارے گھر گاؤں کی دائی داخل ہوئی وہ آتے ہی میری ساس سے شکرے کرنے لگی تھی بولی بی بی تو تو جانتی ہے کہ میں اس گاؤں کی سب سے پہنچی ہوئی دائی ہوں مگر تو نے تو مجھے بھنک بھی نہ لگنے دی کہ تیری بہو امید سے ہے لگتا تو ہے تو نے کوئی اور دائی رکھ لی ہے میری ساس سخت بد مزہ ہو کر رہ گئی تھی وہ بولی نہیں نہیں خاتون ایسی کوئی بات نہیں ہے دراصل میری بہو کے کیس میں پہ جیدگی ہے ڈاکٹر نے اسے دائی سے چیک اپ کروانے سے منع کیا ہے میں حیرت سے اپنی ساس کو دیکھتی رہ گئی تھی وہ تو بڑی صفائی سے جھوٹ بور رہی تھی میں نے ایک دم سے اپنے پیٹ پر سے چادر ہٹا کر اس دائی سے کہا کہ دیکھو تو میرا بچہ تو ٹھیک ہے نا دائی نے اپنے مو پر ہاتھ رکھ کر میری ساس کی جانب دیکھ کر کہا آرے میری تو آنکھیں ایکسری مشین ہیں تیری بہو تو امیر سے لگ ہی نہیں رہی میری ساس کو ایک دم سے غصہ آ گیا تھا وہ مجھے بھور کر بولی چل اٹھ یہاں سے جا کر چائے بنا تو کیا سارا دن بیٹھی باتیں بناتی رہتی ہے میں اٹھ کر کچن میں آ گئی تھی میں چائے بنا رہی تھی اور ساس ساتھ روتی جا رہی تھی مجھے اپنی ساس کا اجنبی رویہ رولا رہا تھا کیسے وہ میرے امیر سے نہ ہونے کی خبر سن کر فورا نہیں بدل گئی تھی پھر مجھے میرے بچے کی فکر ہونے لگی تب ہی میری ساس میرے پاس آئیں اور مجھے روتا ہوا دیکھ کر گلے سے لگا کر بولی آرے پگلی وہ گاؤں کی ایک انپردائی ہے اسے کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا اس نے اپنے اناڑی پن کی وجہ سے کتنی عورتوں کے بچے مار دیئے ہیں یہ خود کو پہنچی ہوئی بولتی ہے پر ہے نہیں پھر میری ساس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے صبح ڈاکٹر کے پاس لے چلیں گی تب کہیں جا کر مجھے دھارس ہوئی تھی میں تاہر سے بھی ناراض تھی اس لئے شام جلدی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی صبح میرے اٹھنے سے پہلے ہی وہ اپنی ڈیوٹی پر جا چکا تھا میں نے اپنی ساس سے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضد کی تو وہ مجھے کلینک لے گئی لیڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا تو مسکرا کر کہا ماں اور بچہ دونوں بلکل ٹھیک ہیں میں نے لیڈاکٹر سے کہا پھر میرا پیٹ کیوں باہر نہیں آ رہا لیڈاکٹر ہس کر بولی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بعض عورتیں پورے نو مام ایسی ہی دبلی پتلی رہتی ہیں پھر اس نے میرا الٹرسان کیا اور مجھے میری ریپورٹ دکھا دی پھر کہیں جا کر مجھے تسلی ہوئی تھی ورنہ میں تو دائی کی باتیں سن کر بہت در گئی تھی میرا دھیان اس ٹینجن سے نکلا تو مجھے ایک بار پھر سے نرمین کی فکر ستانے لگی وہ ہر رات کسی کے ساتھ گھنٹوں گھنٹوں فون پر باتیں کرتی رہتی تھی ایک رات میں یوں ہی اس کی جاسوسی کر رہی تھی جب میں نے اس کو چھت پر چڑھتے دیکھا رات کے دو بجے وہ چھت پر کیا لینے جا رہی تھی مجھے فکر ہوئی کہ کہیں وہ گھر سے بھاگنے کا تو ارادہ نہیں رکھتی میں نے اس کو اس انتہائی قدم اٹھانے سے روکنے کے لیے تاہیر کو نیند سے جنجور کر اٹھا ڈالا وہ فکر مند ہو کر بولا کیا ہوا ہے طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری میں نے گھبرا کر کہا نرمین گھر سے بھاگنے لگی ہے تاہیر شدید گھبرا گیا وہ مجھے بولا کہاں ہے وہ میں تاہیر کو اپنے ساتھ چھت پر لے گئی چھت پر جا کر جب میری نرمین پر نظر پڑی تو وہ جائے نماز بچائے تصویح پڑ رہی تھی تاہیر مجھے کھا جاننے والے نگاہ سے دیکھنے لگا تب ہی کسی کے کودنے کی آواز سنائی دی تھی ہمارے گھر کی چھت سے کوئی نیچے کی جانب پودا تھا تاہیر نے اس جانب دوڑ لگا دی مگر انہیں کوئی نظر نہیں آیا تھا نرمین بولی تو اس کی آواز میں سمندر جیسا سکون اور ٹھہراو تھا آپ نے میری بلی کو درا کر بھگا دیا ہے ابھی تو دوستی ہوئی تھی اس کے ساتھ میری وہ مجھ سے ڈرتی تھی پاس بھی نہیں آتی تھی آج جب اس کو مجھ پہ بھروسہ ہوا کہ میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی تو آپ نے اسے ڈرا دیا تاہیر مجھے اور نرمین کو گھور کر نیچے چلا گیا تھا نرمین بولی بھابی میری جاسوسیاں کرنا بند کر دو یہ نہ ہو کہ میری بد دعا تمہیں تمہارے بچے کو لگ جائے اور تم ایک بار پھر سے خالی دامن رہ جاؤ اما اس بار تمہارے پھر سے امید سے ہونے کا انتظار بھی نہیں کرے گی وہ بھائی کی دوسری شادی کروا کے ہی دم لے گی میں نرمین کی بات سن کر اندر تک دہل کر رہ گئی تھی میں خاموشی سے ہی واپس لوٹائی تھی صبح ہوئی تو سب کچھ معمول کے مطابق تھا نرمین گھر کے کام کاج کر رہی تھی تاہیر اپنے کام پر جا چکے تھے اس پرات کے بعد نرمین یکسر بدل گئی تھی میں نے نہ تو اسے کبھی کسی سے فون پر بات کرتے دیکھا تھا اور نہ ہی راتوں کو ٹہلتے ہوئے دیکھا تھا نماز قرآن کر کے وہ گھر کے کام کاج میں لگ جاتی لیکن اس رات کے بعد میری اور نرمین کی بول چال بلکل بند ہو گئی تھی میرا دھیان بھی اس سے ہٹ گیا تھا کیونکہ مجھے میری ساس نے کہہ رکھا تھا کہ تمہارا نوہ مہینہ چل رہا ہے اب تم کسی وقت بھی ماں بن سکتی ہو اس لئے تیاری کر کے رکھو میں اپنے بچے کے لئے کپڑے وغیرہ بنانے میں مصروف تھی میں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی تو مجھے عجیب سا محسوس ہوتا تھا میں اتنی کم عمر اور نادان تھی کہ مجھے کچھ معلوم ہی نہ تھا بعض عورتوں کے حمل جو ہی مخاموشی سے گزر جاتے ہیں اور کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں ہوتی میں سارا سارا دن قرآن پاک کی تلاوت کر کے دعا کرتی رہتی تھی کہ اللہ پاک مجھ پر خیر کا وقت لانا یوں ہی ایک رات میری ساس میرے کمرے میں آئی اور بولی تمہارے حمل کا وقت پورا ہو چکا ہے صبح تمہارے گھر اولاد پیدا ہو جائے گی تم اپنی تیاری مکمل رکھنا پھر میری ساس نے مجھے ایک خاکی لفافہ تھما کر کہا اس میں ایک گولی موجود ہے وہ تم یاد سے کھا لینا اس طرح تمہیں بچہ جننے میں آسانی ہوگی میں نے بڑی خوشی خوشی اپنی ساس سے وہ لفافہ تھام لیا تھا میرا دل ایک دم ہی خوشیوں نے گھیر لیا تھا ایک لمحے کو میں خوش ہو جاتی تو اگلے ہی لمحے میرا خوف سے برا حال ہو جاتا تھا میں نہیں جانتی تھی کہ صبح کیا ہوگا میں اللہ پاک سے دعائیں کرنے میں مصروف ہو گئی اپنی خوشی اور در میں میں وہ گولی کھانا ہی بول گئی تھی کیونکہ لیٹے لیٹے میری آنکھ لگ گئی تھی آدھی رات کے قریب پھر سے میری آنکھ کھل گئی میں نے سونے کی کوشش کی مگر مجھے نیندھی نہ آئی اٹھ کر تحجد ہی پڑھ لیتی ہوں میں وضو کر کے کمرے سے باہر نکلی تو نرمین چیخ رہی تھی میں ایک دم سے ڈر گئی تھی مجھے اس کی فکر ہوئی کہ کوئی اس سے نقصان نہ پہنچا دے میں جلدی سے اس کے کمرے کی جانے بڑھ گئی اس کی آوازوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا نرمین کے کمرے کا دروازہ کھول دیا دروازہ کھولتے ہی میرے سامنے جو منظر آیا اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی نرمین زچگی کے عمل سے گزر چکی تھی میری ساس نے نرمین کا بیٹا پکڑا ہوا تھا اور وہی لیڈی ڈاکٹر جس نے مجھے میرے امید سے ہونے کی خبر سنائی تھی وہ سامنے کھڑی تھی میں حقہ بقہ کھڑی ان سب کے موں تک رہی تھی میری ساس نے نرمین کے بیٹے کو میرے قدموں میں ڈال دیا تھا خود بھی وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی تھی وہ بولی بیٹی ایک احسان کر دو مجھ پر اور اس معصوم بچے پر بھی اس کو اپنا لو تم سب جو کے نرمین نے نہیں بلکہ تم نے اس بچے کو پیدا کیا ہے تم زچگی کے عمل سے گزری ہو میں گھبرا کر بولی صبح میری ڈلیوری کا دن ہے لیڈی ڈاکٹر آگے بڑی تھی وہ بولی بیٹی سچ تو یہ ہے کہ تم بانچ ہو اور تم کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی تمہاری ساس میری دوست ہے اس نے ہی مجھے کہا تھا کہ میں تم سے یہی کہوں کہ تم ماں بننے والی ہو آگے میں کچھ نہیں جانتی میں تڑپ کر اپنی ساس کی جانی بڑھی میں بولی ایسے کیسے ہو سکتا ہے میری ساس بولی بیٹی تمہاری شادی ہوئی تو تم بالکل ہی ناسمجھ اور معصوم سی بچی تھی مجھے لگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ تمہیں اکل آ جائے گی مگر میری یہ خان خیالی ثابت ہوئی شادی کے پانچ سال بعد بھی تم معصوم ہو اور تمہارا یہ بھولا پن میرے کام آ گیا میں نے چار سال انتظار کیا کہ تم مجھے پوتا پوتی کی خوشخبری سناو گی مگر ایسا نہ ہو سکا تب میں نے تمہیں لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جا کر چیک اپ کروایا اس نے مجھے بتایا کہ تم بانچ ہو تم ماں نہیں بن سکتی تب میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ میں تمہیں طلاق دلوا کر رہوں گی میں نے تاہیر سے اس کی دوسری شادی کی بات کی تو وہ بھی رضا مند ہو گیا تھا میں تاہیر کرشتہ ڈھونٹی پھر رہی تھی جب ایک دن نرمین میرے قدموں میں گر کر رونے لگی تھی مافیاں مانگنے لگی تھی نرمین نے کہا تھا کہ اسے ایک بہت بڑا گناہ سرزرد ہو گیا ہے اور اب وہ ماں بننے والی ہے یہ بات سن کر تو مجھ پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی میں نے اسے خوب مارا بھی تھا تب اس بدبخت نے مجھے بتایا کہ اس نے ہم سے چھپ کر ایک لڑکے سے نکاح کروا لیا تھا وہ لڑکا کسی دوسرے گاؤں سے تھا اس نے نرمین کو پیار کے جال میں پھنسا کر اس کا فائدہ اٹھانے کی خاطر اس کو نکاح کے جھانسے میں لے لیا جب نرمین نے اس لڑکے کو بتایا کہ وہ حاملہ ہو گئی ہے تو وہ لڑکا اپنا سامان لے کر فرار ہو گیا تھا نرمین نے اس لڑکے سے رابطہ کرنے کی خاطر مجھ سے ایک موبائل بھی مگوا لیا تھا نرمین ہر وقت اس لڑکے سے باتیں کرتی اس کی منتیں کرتی تھی کہ وہ اسے بیع کر لے جائے مگر وہ لڑکا وعدہ کر کے پھر مکر جاتا تھا پھر میں نے بھی ایک منصوبہ بندی کی میں جانتی تھی کہ تم دنیا کی چلاکیوں سے بے خبر لڑکی ہو میں نے تم سے کہا کہ تم حاملہ ہو تم نے یقین بھی کر لیا تھا میں نے نرمین کو سب کچھ بتا دیا تھا لیکن پھر بھی وہ اس لڑکے کو منانے میں لگی ہوئی تھی اس بار وہ چھتپڑ نرمین سے ملنے آیا تھا اس روز اس نے نرمین کو طلاق دے دی اور خود بھاگ گیا میں نے سوچ لیا تھا کہ نرمین کا بچہ تمہاری گود میں ڈال دوں گی اس طرح میری بچی بے موت مرنے سے بچ جائے گی تم تو جانتی ہونا ہمارے ہاں غیرت کے نام پر قتل عام سی بات ہے اس لئے میں نے یہ کام کر دیا آج بچے کی جان بھی بچ گئی ہے اور میری نرمین بھی بچ گئی ہے اور یہ سب کرنے سے ہماری غیرت پر بھی کوئی بات نہیں کرے گا اور تم بھی طلاق سے بچ گئی ہو تاہر نہیں جانتا کہ یہ بچہ تمہارا نہیں ہے بلکہ نرمین کا ہے اس سے بھی یہ سچ چھپا کر رکھنا ہے میں حیرت بھری نگاہوں سے ان کی جانے بیک رہی تھی انسان کتنا مطلبی ہوتا ہے وہ مجھے طلاق دلوانا چاہتی تھی مگر اب میرے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی کہ میں ان کی عزت رکھ لوں اس گھر کو برباد ہونے سے بچا لوں کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے امہ کے ہاتھ سے وہ بچہ تھام لیا تھا اور بولی کہ یہ نرمین کا نہیں بلکہ آج سے میرا بیٹا ہے میری ساز نے آگے بڑھ کر میرا ماتھا چوم لیا تھا نرمین نے بھی مجھ سے معافی مانگ لی تھی صبح میں نے گھر میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں ماں بن گئی ہوں تاہر کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا میں نے اپنے بیٹے کا نام شکیل رکھا اب شکیل ہمارے گھر کی رونک ہے شکیل گھر بھر کا لادلہ بچہ ہے میں اسے دیکھ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہتی ہوں کہ اس نے کس طرح میرے لیے یہ مشکل مرحلہ کس طرح آسان کر دیا تھا سب یہی جانتے ہیں کہ شکیل میرا بیٹا ہے سال بعد نرمین کی بھی شادی ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ نے اسے دو جڑوا بیٹوں سے نوازا ہے آج وہ مجھ سے ملنے آتی ہے تو بہت خوش ہوتی ہے